بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علباء و طالبات اسلامیات جماعت حشتم کے لیکچر میں خوش آمدی پیارے بچو آج ہم حفظ و ترجمہ کے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلم ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے قرآنی دعا سورة البقرہ آیت نمبر 286 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سورة تاہہ آیت پچیس تا اٹھائیس ماہ ترجمہ حفظ کرسکیں اور مذکورہ قرآنی دعائیں اور ان کا مانا و مفہوم یاد کرسکیں پیارے بچو آج کا ہمارا اعلان سبق ہے کہ آج ہم قرآنی دعاوں کو ماہ مانا و مفہوم یاد کریں گے اور آج ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 286 میں مذکور دعا کو ہم یاد کریں گے اس کے مانا کو اور اس کے مفہوم کو سمجھیں گے عزیز طلباء و طالبات سب سے پہلے ہم دعا کے متعلق چند باتیں سمجھ لیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے حدیث پاک فرمایا گیا کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور دعا کو عبادت کا مغز عبادت کی روح یا عبادت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اسی طرح سے اسلام میں دعا کی بہت زیادہ ترغیب ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ ہر وہ مشکل عمر کے جس سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو اس مشکل سے نجات پانے کے لیے دعا کو بہترین ہتھیار قرار دیا گیا ہے اسی وجہ سے دعا کی بہت ترغیب ہے دعا نہ مانگنا محرومی کا سبب ہے اور دعا مانگتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے کا سبب ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کرتا رہے اور دعا مانگتا رہے ہمیں اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے پیارے بچوں یہ دعا کی فضیلت اور اہمیت تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی دعاوں میں سورة البقرہ کی آخری آیت میں موجود دعا کی بہت فضیلت ہے یہ آخری آیت دو سو چھے سی نمبر آیت ہے سورة البقرہ کی ٹوٹل آیات دو سو چھے سی ہیں اور اسی کی آخری آیت میں جو مذکور دعا ہے جو آج ہمارے سبق میں بھی ہے اس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورة البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے موجود خزانے سے دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے ایک خزانہ رکھا علوم کا معارف کا اور اسی خزانے سے حضرت محمدیہ علیہ صاحبہ السلام کو یہ دعا عطا کی جو کہ سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو چھے سی میں ہے عزیز طلبہ و طالبات یہ تھی چند باتیں دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اور سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو چھے سی میں مذکور دعا کے حوالے سے جو آپ کے گوشت گزار کی گئی آئیے اب آپ اچھے کتابیں کھول لیجئے اور کتاب کھول کر کتاب کے صفہ نمبر سے حفظ و ترجمہ جو کہ دعاوں والا سبق ہے اس میں سے مذکورہ اختباسات کی ریڈنگ کیجئے تو میں گزارش کروں گا ساتھ زی کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے اور پہلے بچوں سے کتاب میں موجود اس اختباس کے درستلفز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خانی کا احتمام کروالیجئے خوش آمدین یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے مذکورہ مقامات سے ان اختباسات کی درستلفز اور روانی کے ساتھ پانی کا احتمام کیا ہوگا عزیز طلباء و طالبات اب آپ بچوں کے لئے ہے سرگرمی سرگرمی یہ ہے کہ مذکورہ دعا یاد کریں اور روز مرہ زندگی میں دعا پڑھنے کا معمول بنا ہے یہ دعا جو سورة البقرہ کی آیت نمبر 286 میں بیان کی گئی جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض گزار ہوتا ہے کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا کہ اگر ہم کچھ بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرما اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو برداشت کرنے کی ہم نے طاقت قوت نہیں ہے اور ہمارے اوپر کرم فرما ہمیں معاف فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما یہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک آیت میں بیان کی جانے والی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اور یہی افادیت ہے یہی فائدہ ہے کہ ایک ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان رحمتیں اور نعمتیں سمیٹ رہا ہوتا ہے تو پیارے بچوں آپ نے اس دعا کو نہ صرف یہ کہ یاد کرنا ہے بلکہ اس کو روز مرہ زندگی میں پڑھنے کا معامل بھی بنانا ہے اور گھر کا کام ہے آپ بچوں کے لیے کہ گھر میں موجود والدین کی مدد سے چھوٹے بہن بھائیوں کو مذکورہ دعا یاد کروائیں اور انہیں دعا پڑھنے کی تلقین کریں جو گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو بھی آپ اس دعا کی تلقین کریں اور انہیں بھی یہ دعا سکھائیں تاکہ وہ بھی جب بھی موقع ملے اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں یہ عادہ سبق ہے کہ آج ہم نے صورت البقرہ کی آیت دو سو چھاسی میں موجود دعا ماں مانا و مفہوم یاد کی عزیز طلبہ و طالبات اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا دورانیاں مکمل ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر کے ساتھ اللہ قریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام